حقیقت پلس کے محسس دوستو اسلام علیکم قومی ٹیم کے کوشٹ مکی آرثر اور کھلاڑیوں کے درمیان جھڑپ کا انکشاف ٹیم کے سینئر کھلاڑی بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں سویب ملک کو الودائی میچ کھلانے کے حق میں تھے تاہم ہیڈ کوشٹ نے شدید مخالفت کی اور آل راؤنڈر کو میچ نہ کھیلنے دیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے قومی ٹیم کے کوشٹ مکی آرثر اور کھلاڑیوں کے درمیان جھڑپ کا انکشاف ٹیم کے سینئر کھلاڑی بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں سویب ملک کو الودائی میچ کھلانے کے حق میں تھے تاہم ہیڈ کوشٹ نے شدید مخالفت کی اور آل راؤنڈر کو میچ نہ کھیلنے دیا تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے خلاف میچ سے قبل قومی ٹیم کے ہیڈ کوشٹ مکی آرثر اور سینئر کھلاڑیوں کے درمیان طویل اور گرمہ گرم بیز ہوئی قومی ٹیم کے سینئر کھلاڑی بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں شویب ملک کو شامل کروانا چاہتے تھے تاہم مکی آرثر نے سینئر کھلاڑیوں کی تجویز قبول کرنے سے انکار کیا اور شویب ملک کو ٹیم کا حسانہ بننے دیا دوسری جانب بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی فتح کے بعد شویب ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک روضہ کرکٹ سے باقاعدہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے شویب ملک کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا کہا تھا آج ونڈے کیریئر ختم ہو گیا افسورتہ بھی ہوں لیکن کیریئر سے مطمئن بھی ہوں یہ ایک بڑا پلیٹ فارم تھا پرفارمس اہمیت رکھتی ہے میں مجموعی طور پر مطمئن ہوں افسوس ورلڈ کپ نہ جیت سکے چیمپین ٹرافی کی جیت یادگار لمحہ ہے شویب ملک کہتے ہیں کہ دو میچز کی پرفارمس سے کسی کے بارے میں رائے نہیں بنانی چاہیے پرفارمس اچھی نہ ہو رہی ہو تو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں مجھے تبدیل کیا گیا اس کے بعد جیت بھی ملی مجھے کوئی شکوہ نہیں کہ سینئر کھلاری کو بار بٹھایا نوجوان کھلاری کو سپورٹ کریں شویب ملک کا مسید کہنا ہے کہ ورلڈ ٹی ٹوونٹی کپ کھیلوں گا جو اگلے سال ہوگا ٹی ٹوونٹی میں میری پرفارمس سب کے سامنے ہے جب سے پاکستان ٹیم نمبر ون بنی ہے میرا فوکس اب ٹی ٹوونٹی پر ہوگا ٹی ٹوونٹی ورلڈ کپ میں دیکھوں گا کہ آگے کھیل سکتا ہوں یا نہیں جب مجھے علم ہوگا کہ میرا فوکس نہیں ہے تو میں خود کرکٹ چھوڑ دوں گا واجرے ویسٹ انڈیز کے خلاف اکتوبر 1999 میں وانڈے کیریئر کا آغاز کرنے والے آل رونڈر نے 287 میسز میں 34.55 کی آوست سے 7534 رنز بنائے انہوں نے نو سینچریاں اور 44 نسب سینچریاں بھی سکور کی وہ پاکستانی ٹاب سکورر کی فیرست میں انزمام الحق، محمد یوسف، سعید انور اور شاید افریدی کے بعد پانچویں نمبر پر ہیں انہوں نے سب سے بڑی اننس 143 رنز کی کھیلی باولنگ میں شویب ملک نے 49.18 کی ایوریش سے 158 شکار کیے ہیں بہترین کارکردگی 19 رنز کی ایوز چار وکٹے رہیں شویب ملک 2007 اسوی سے 2009 اسوی تک کپتان بھی رہے طویل کیریئر میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے والے آل رونڈر نے نومبر 2015 اسوی میں ٹیسٹ کلکڑ کو خیر بات کہہ دیا تھا موسیقی